بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے اپنے اندر بے پناہ جو ہے برکات فیوز رکھتی ہے جو شخص پبندی کے ساتھ اس مبارک صورت کو اپنے ورد میں رکھتا ہے اس کو بے پناہ جو ہے فائدے پہنچتے ہیں اور اس کو اس کی کرامات اور کرشمات نظر آتے ہیں غیر محسوس طریقے سے اس کی مشکلات اور پرشانیاں جو ہیں وہ دور ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور مقاصد کے اندر کام یا بیم اللہ شروع ہو جاتی ہیں پیارے دوستو آج ہم آپ کے لئے وظیفہ لے کر آئی ہیں یہ وظیفہ آپ نے صرف تین دن کرنا ہے تین دنوں کے اندر اندر انشاءاللہ العزیز آپ کی جو بھی حاجت ہوگی جو بھی مقصد ہوگا وہ پورا ہوگا بڑی سی بڑی حاجت جو ہے وہ پوری ہو جائے گی جس بھی مقصد کے لئے آپ اس وظیفہ کو پڑھیں گے انشاءاللہ وہ مقصد تین دنوں کے اندر اندر پورا ہو جائے گا آپ کا مقصد ہو آپ کا کوئی بھی مقصد ہو آپ کی حاجت جدنی بھی بڑی ہو جو بھی پریشانی ہو انشاءاللہ العزیز اس وظیفہ کی بدولت تین دن کے اندر جو ہے مسئلے جو ہیں وہ حل ہونا شروع ہو جائیں گے پہرے دوستو یہ وظیفہ اگر آپ اپنے شادی کے لئے کر رہی ہیں اور آپ کی شادی نہیں ہو رہی تو انشاءاللہ العزیز آپ کو کامیابی ملے گی اور اگر آپ بے روزگار ہیں آپ کو کوئی کام نہیں مل رہا کوئی جو آپ نہیں مل رہی یا آپ کاروبار کرتی ہیں اور کاروبار نہیں چل رہا یا آپ کے دشمن ہیں ان سے چھٹکارہ نہیں مل رہا تو آپ یہ وظیفہ کر سکتی ہیں کسی کے دل میں اپنی محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں تو اس عمل کے لئے بھی آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں صرف جائز مقصد کے لئے اس عمل کو کریں آپ کی کوئی بھی حاجت ہو کوئی بھی مقصد ہو آپ اس وظیفے کے ذریعے اس مقصد کو حاصل کر سکتے ہیں آپ نے صرف تین دن اس وظیفے کو کرنا ہے اور انشاءاللہ تین دن کے اندر آپ کا مقصد جو ہے وہ پورا ہو جائے گا اس وظیفے کو شروع کرنے سے پہلے گیارہ مرتبہ درودِ عبراہیمی لازمی آ پڑھیں گے آپ نے یہ وظیفہ اس طرح کرنا ہے کہ صورتِ الکعصر کو آپ نے ایک سو انتیس مرتبہ پڑھنا ہے اور اول آخر گیارہ مرتبہ درودِ پاک پڑھنا ہے آپ نے یہ وظیفہ نمازِ عشاء کے بعد کرنا ہے اور جو بھی آپ کا مقصد ہے آپ کی حاجت ہے اس کو ذہن میں رکھ کر آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے وظیفہ کرتے وقت پورا دھیان آپ کا وظیفہ پر ہونا چاہیے دل میں کوئی بھی شک نہیں ہونا چاہیے پورے یقین کے ساتھ اپنے اس وظیفے کو کرنا ہے انشاءاللہ اس وظیفے کو کرنے کے بعد آپ دعا مانگیں گے اور اللہ کی فضل اور کرم کے ساتھ آپ کی حاجتیں پوری ہوں گی اور دعائیں جو ہیں اللہ کی فضل اور کرم کے ساتھ قبول ہوں گی یہ مختصر مگر پاورفل عمل ہے اس وظیفے کو خود بھی کریں دوست احباب کو بھی بتائیں اور ہمارے چینل لن اسلامٹوڑے چینل کو سبسکرائب کریں اور گنٹی کے نشان پر لازمی دبائیں تاکہ ہمارا ہر نیا وظیفہ آپ کو فول طور پر ملتا رہے با خود عبانا عن الحمدللہ رب العالمين